ارشاد فرمائے ملک الموت کی دروازے سے انٹری ہو گئی بکاہ نہیں دیکھتا ماں باپ نہیں دیکھتا اولاد نہیں دیکھتا بڑاپا نہیں دیکھتا جوانی نہیں دیکھتا میرے عزیزو ملک الموت آکے مرنے والا جس کو لے کے جانے اس کی عزا کو سنگتا ہے اس کے کندوں کو کونیوں کو سنگتا ہے جسم کے جوڑوں کو سنگتا ہے دوسرے فرشتے کہتے کیا سنگ رہے کہ میں سنگ رہا ہوں کہ اس کے اندر سے نماز اور خران کی خوشبہ رہی ہے ہی آ رہی ہے اگر نماز خران کی خوشبہ آتی ہے روز زکاة کی خوشبہ آتی ہے فرشتے سب قطر کر لیتے اس کی روح کو آسمانوں پر لے جانے کے لیے اگر نماز خران کی خوشبہ نہیں آتی اسے کوئی فرشتہ ہے اس کی روح کو ہاتھ میں پکڑ کر آسمانوں پر لے جانے کو تیار کوئی نہیں ہوتا جس طرح بچوں کے ہاتھ میں ایک بال آ جاتا ہے بچے ادھر پھیکتے ہیں کوئی اس کی طرف پھیکتا ہے کوئی اپنے ہاتھ میں ایک منٹ بھی رکھتا فرمائے اس طرح فرشتے آپ اس کے اندر بال کی طرح اس کی روح کو پھیکتا جاتے ہیں تو پکڑ لے میں لے کے نہیں جاتا پہلے آسمان کے پاس پہنچتی ہے پہلے آسمان کے فرشتے اور دروازے پر جو دربان کھڑا ہے کہتے ہیں کون سی کندی روح کو لے آیا جس نے سارا محول خراب کر دیا اور فرشتے کہتے ہیں خدا کا نافرمان ہے بے نمازی ہے قرآن کا دشمن ایمان کا دشمن ہے فرشتے کہتے ہیں اسے اوپر کیوں لے کے آئے اسے سجین میں پھیک دے اس کا آسمان پر ٹکانا کوئی نہیں یہ تو اس کا حال ہے میرے عزیزو جو مال خود چھوڑ کے چلا گیا دکان چھوڑ کے چلا گیا گاڑی موٹر سیکل چھوڑ کے چلا گیا بیک بیلس سوڑ کے چلا گیا سارے کا سارا پیسہ سوڑ کے چلا گیا میرے عزیزو اندر والوں کا باد والوں کا کیا حال ہے جو غش کھا کھا کے بیوی گر رہی تھی ادھر ادھر پڑھ رہی تھی ڈاکٹر کو بلا رہتے سکتے میں آ رہی تھی کام پر رہی تھی میرے عزیزو یہ بیوی کونے کے اندر بیٹھ کے بریانی کھا رہی ہوگی یکیل جانو آسو بہانے والے تیرے مرنے کے بعد تیرے یتیموں کو دیکھ کے ہسنے لگ جائیں گے ہزاروں کی دادات میں اٹنڈو آدم میں جو بہتریل پکوان سنٹر ہوگا اس سے کھانا پک کے آئے گا یتیم کی آنکھ کا سو خشک نہ ہوگا میرے عزیزو چار چار آز آدمی پندرہ پندرہ بریانی کھ دے گے کھا کے چلا جائے گا کسی کو بھی کلاللہ پڑھ کر ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوگی یکیل جانو جب میرے اممہ جی کا انتقال ہوا مجھے اتنا صدمہ ہوا اتنا صدمہ ہوا میں گوشہ نشین میں نے اختیار کر لی لوگ کہلے کے کیا ہوا یہ تو دنیا مقافات عمل ہے یہ تو ہوگا ہماری اممہ بھی گئی تیری چلی گئی اتنے صدمے کے باوجود یقین جانو دن رات میرے سفر ہوتے ہیں مجھے مہینہ مہینہ ماں کی قبر پہ جانے کا موقع نہیں ملتا مجھے دنیا پیر طریقت کہتی ہے رہبر شریعت کہتی ہے مجھے دنیا خطیب پاکستان کہتی ہے جب اتنا بڑا خطیب ہو کہ ماں کی قبر پہ نہیں جاتا تو میرے عزیزو جسے قرآن نماز سے تعلق نہیں وہ ماں کی قبر پہ کہاں جاتا ہوگا باپ کی قبر پہ جا کر ہاتھ کیسے اٹھاتا ہوگا آخری ایک اعلان و تیذرات ایک ذر اعلان سنو برنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے جس کسی نے اس کے والی صاحب سے کوئی لینا دینا کرنا ہو تدفیل کے بعد ہمارے سرابتہ کر لے ہم والی صاحب کا دل چکائیں گے اگر ہمارے والی صاحب نے کسی سے لیا اگر کسی اس کا کرزہ دینا ہمارے سرابتہ کر لے اگر ساری زندگی میں میرے والی صاحب نے کسی کا دل دھکایا میں ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگتا ہوں ہمیں معاف کر دو میرے والی کو معاف کر دے عرص والا کیا تب نافٹی نہیں چلے گی دو نمری نہیں چلے گی بحل کو دکے دے کے تیرا باپ گھر سے نکال دے تو باپ کی جگہ معافی مانگے معافی نہیں ملے گی باپ کی جدات میں سے پھوپیوں کا حق کھا گیا بیٹوں کے مارنے پر میرے عزیزو یہ حق معاف نہیں کیا جائے گا جب تک باپ کی جدات میں سے اس کی بینوں یعنی پھوپیوں کو اکنی دے گا رب کعبہ کی قسم قبر کے اندر فرشتے تیرے باپ کو کروٹ بدھنے کی اجازت کوئی نہیں دیں گے کسی غریب کو ستایا ہوگا کسی کے موپر تماشا مار دیا ہوگا بھرے بج میں کے اندر کسی کو زلیل کر دیا جائے گا جب تک اس کے دل سے آہ نکلتی رہے گی رب کعبہ کی قسم ہے ابباجان کا قفل بھی قبر کے اندر سلامت کوئی نہیں رہے گا حضرات ایک در اعلان سنو اگر کسی نے میرے والی صاحب سے کرزہ لینا ہے تدفیل کے بعد میرے سرابطہ کر لیں ہم اپنے والی صاحب کا قدعہ کریں گے قبر حیلی اب در سے قبر پٹی ابباجان نے قفل سے مو نکال کے دیکھا میرے کا بزرگو کیا بات ہے کہ میرے چار بچوں کو اکرم کو انور کو سرور کو مجید کو اللہ اکبر میری طرف متوجہ کرو اسے کو دنیا داروں کا حق بات میں دینا پہلے اپنے باپ کا حق ادا کر کے جاؤ میں نے کہا تیرا حق کیا ادا کرے کیا تیری نماز جنازہ نہیں پڑی کیا تیرے لیے بہتری القبر نہیں بنائی پھولوں کی مالہ لے کے آئے زافران لے کے آئے کسطوری لے کے آئے کافور کی دھونی دی مدینہ کا مدینہ کی مٹی کعبے کا غلاف رکھا مدینہ کی اتر تیرے پہ لگائے کلمہ سعادت پڑھتے لے کے آئے کلمہ والی چادر تیروں پر ڈالی کفل کی تھی انچازہ نے تجھے دے دی کیا تیرا حق ادا نہیں کیا کہ میرا حق ادا کوئی نہیں کیا میرے بچوں سے کو بہر والوں کا حق بات میں دینا پہلے میرا حق ادا کر کے جاؤ میں نے کہا ابا جی تیرا حق کیا ہے کہن لگے تجھے پتہ ہی نہیں جب مجھے میں قبر کے اندر اشاد واللہ الہ الا اللہ پڑھ کے ہوتارا ابھی میں قبر کے اندر جا کے لیٹا دو ڈنڈے والے فرشتے میرے سامنے آکے کھڑو گئے انہوں نے مجھے یوں کو غور کے دیکھا رب اکبر کی قسم میں مجھے ان کا ارادہ اچھا نہیں لگا انہوں نے مجھے غور کے دیکھا ان کی غوری کی وجہ سے میرے کفن کی تنیا خود با خود کھل گئی فرشتوں سے غزب سے بچنے کا طریقہ کیا حساب کتاب سے بچنے کا طریقہ کیا قبر جللت کا باغ بند ہے طریقہ کیا فرمائے میرے بچوں کو برادری چلی جائے پروانہ کرنا دو سیار چلے جائے پروانہ کرنا بھائی چلے جائے پروانہ کرنا میرے چار بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ اتنا قرآن اللہ کا پڑھ پڑھ کے سنا ہو تاکہ قبر کے اندر فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے جسے بولنا نہیں آتا تھا جسے میرے عزیز و توتری زبال کہندہ جس کی اے بی سی سن گئے جس کی ون ٹو تھری دیکھ کر تو ہسا کرتا تھا کہ آج تو اسے قرآن پڑھاتا آج تیرے کام آتا یہ تیری قبر کے پاس بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا خدا کو رحمان الرحیم کہتا باپ کی قبر پر اچھوالے کو ترسا جاتا ایک آدمی کو عذابِ قبر ہو رہا تھا اچانک اس کا قبر میرے عزقز عذاب جزا میں بدل گیا رہات کی جلت کی ہوا کی کھڑکی کھل گئی بچھونے آگئے اور نہیں آگئی جنت کا لباس آگیا جلت کی ہوایاں نے لگی کہہ لگا مالکِ کائنات اولاد کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں جو آج وفاداری نبائے جب سے مرا کسی نے کولا نہیں پڑی سورہ فاتحہ نہیں پڑی سورہ تکاثر نہیں پڑی الہہ لا لمیل کسی نے سورہ آسیل پڑھ کے سورہ رمان واقعہ پڑھ کے یاد نہیں کیا الہی آج کول خیر خواہے جس نے میرے لئے ہاتھ اٹھائے جس کی وجہ سے میری قبر جللت کا باغ بن گئی الہی مجھے بتا کون ہے پروردگار عالم فرماے گا میں بتاتا ہوں کون ہے یاد کر جب تیرا جنازہ اٹھا تھا آخری وقت تھا الہ کے والے رشتہ دار جنازے کی چرپائی اٹھانے کے لئے آگئے تھے ایک عورت مجمع کو چیرتی ہوئی عورتوں کو تکیلتی ہوئی آئی اور آ کر دو مہینے کا بچہ جو جوڑ گے کہہ رہی تھی آپ تو جا رہے ہو بتاؤ اس کا کیا بنے گا تیری فریاض سن کر تیرا رونا سن کر تیری کوک سن کر تیری دھار سن کر سارا محلہ رونے لگا بتا وہ عورت کیا لے کے آئی تھی قرآن پاک نہیں نہیں بخاری شریف نہیں نہیں پنسورہ لے کے آئی پنجرامہ لے کے آئی کیا لے کے آئی اللہ وہ دو مہینے کا میرا بچہ تھا پروردگار عالم میں نے اسے بیٹا نہیں کا اس نے مجھے اببہ نکا اس نے لا کے میرے سینے پہ گرا دیا اور کہہ لگی بتا آئی سے کس کے حوالے کر کے جا رہے فرمایا آج اسی بچے نے تیرے لیے کچھ کیا جس کی وجہ سے تیری قبر جنت کا بھاگ بن گئی یا اللہ میرے بچے نے کیا کیا فرمایا آج وہ تیرا بچہ چار سال کا ہو گیا وہ تیرا یار وہ تیرا یار مدینہ شریف گیا تھا عمرہ کرنے مدینہ شریف سے ٹوپی لے کے آئے تھا وہ جا لیو جی جی اللہ آج وہ ٹوپی تیرے بچے کے سر پہ تیری مانے رکھی آج چٹا جوڑا پہنایا آنکھوں میں سرما لگایا سر میں تیل لگا کے کنگی کر دی نظرِ بط کا کالہ دورہ پیچھے لگا دیا اگلی پکڑ کر سامنے گلی میں کتب خانے سے بیس روپے کا نورانی قائدہ لے کے آئی وہ قائدہ لے کر مدرسے میں چلی گئی مفتی مجیبو رمان صاحب کے مدرسے میں چلی گئی مولانا بار ہے کہہ لگی مولانا یہ یتیموں کا بال ہے میرے پاس اتنے پیسے کوئی نہیں سکول کی بھاری فیصدہ کر سکو لوگوں کے برطل مہنمان کے دروٹی کا گدارہ ہوتا ہے مولانا تم میرے بچے کو قرآن پڑھا دے سنے قرآن کی تعلیم مفتی جاتی ہے وہ خیر ازاد زکاة اتیات کے اندر دینی داروں کی معاملت کرتے ہیں مولانا کہہ لگے جی بی بی ٹھیک کہہ رہی ہے اچھا اپنے بچے کو بیٹھ دے اللہ اکبر محنت ہم کریں گے دعا تو کرنا یا اللہ پھر کیا ہوا فرما آج وہ بچہ استاجی کے سامنے بیٹھا دکس کے اوپر سپارہ رکھا اس بچے کی اولی پکڑ کر استاجی نے اللہ اکبر سپارے پہ رکھی اور کا بیٹا پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے بچے نے آج توتلی زبان میں مجھے رحمان رحیم کا میری غیرت کو ہیا آ گیا کہ تیرا چار سال کا بچہ مجھے رحمان رحیم کہے میں قبر میں تجھے عذاب دوں میں اللہ کی غیرت نے گوارہ نہ کیا اس کے رحمان رحیم کہنے پر میں نے تیرا عذابِ قبر جنلت الفردوس میں تبدیل کر دیا ہے جب رحمان رحیم پر اس کی رحمت کا دریا جوش مار رہا ہے جس بچے نے پورا خورانے پاک سنائے ہوگا بتاؤ اس کے ددیال میں اس کے خالدان میں اس کے اسازہ کے خالدان میں جنہوں نے معاملت کی جنہوں نے بجلی کے بل دیئے جنہوں نے کھانے کا انتظام کیا جنہوں نے دریوں کا انتظام کیا جنہوں نے بلڈنگ کا انتظام کیا ربِ قعبہ کی قسم ہے قرآن اس نے پڑھ کے سنایا اس کے قرآن پڑھنے میں جتنے ستنے سامیل ہوئے اللہ پاہک نے سب کی سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے حضرتِ خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب میرے ابباہ نے چھ سال کی عمر میں میرے انگلی پکڑی میرا چھوٹا تھا بستر تھیلے میں دو تین جوڑے ڈالے اور ہاتھ پکڑ کے نکلنے لگے میری ماں خدا کے واسطے دے کے رونے لگ گئی کہہ لگی بیشے چلنا نہیں آتا اٹھنا نہیں آتا کھیلنا نہیں آتا روٹی پکانی نہیں آتی لکمہ بنانا نہیں آتا سالن میں ڈبونا نہیں آتا ابھی دو سال ٹھہر جا کانی کی جار ہے اللہ اکبر کیسے وہ قدروں والے باپ تھے کیسے اولاد کے خیر خواہ تھے خاجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے دروازے سے کٹھ سیتا باہر کھڑا ہوا میری گھروا میری امی سے اپنی گھر والی سے کہنے لگا اسے اللہ کا قرآن پڑھانے کے لئے چھوڑ کے آ رہا ہو آج جدائی برداز کر لے کل اگر یہ حافظ بن گیا ہم رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اگر اس کے حافظ بننے سے پہلے دنیا سے چلے گئے جس دن اس نے قرآن کا آخری سبق پڑھا خدا کی قسم ہے اللہ اکبر قرآن کی تلاوت یہ کرے گا تیری میری قبر پر اللہ جنلک یا تیری میری قبر پر اللہ نور کی بارش کرے گا کہلے گا میں نکلے جی پہاتھ رکھا میں نے کہا جا اللہ کے حوالے اڈہ بھیل مجرس ہے کہ اللہ پڑھنے کے لئے چلے گئے استاج جی کہاں سے آئے ہو فلانی جگہ سے کہ اس لئے بچے کو پڑھانے کے لئے کمیاں لے جا واپس انہیں کہا حضرت ایک چھوٹا سا ہے یا تو پہلے طالب علموں کو آدھیا دی روٹی ملتی ہے بڑا خلوص تھا خدا کی قسم اس روٹی میں جو لوگوں کے گھروں سے آیا کرتی تھی بالٹی ہاتھ کے اندر تسلیخ ہاتھ کے اندر بہترین گھروں سے روٹی مختی گھروں سے اور ہر کوئی دعا دیتا تھا یا دعا لیتے ہیں پانچ سو روٹی دے کے کیا کہتے تھے دعا دے تھی اللہ تیرا بھلا کرے بیٹے بھر آ کے لے جانا خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ ورماتے ہیں فرمایا میرے باپ نے کہا اگر روٹی کھلانی ہوتی تو گھر کے اندر اس کی ماں ہے مجھے آٹے کی تھوڑ نہیں اناج کی تھوڑ نہیں سالن بھوڑ کی تھوڑ نہیں ساری چیزیں میرے گھر میں موجود ہیں اے استاد محترم اسے آپ قرآن پڑھائیے اگر بھوک کی وجہ سے مر گیا رب اکبر کی قسم ہے میں تیری طرف آ کے ملی نہیں اٹھاؤں گا مر گیا لہذا بات ہے اگر روٹی ملے نہ ملے اسے قرآن کافیز بنا دے استاد کے لنگے دعا رات کو اٹھوٹ کے تو کری ہو محنت ہم کریں گے تیری نسل پر پروردگار عالم رحم فرمائے گا اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا ٹویشن کے حوالے کر دیا تم کیا سمجھے تم نے اپنی اولاد کا قدا کر دیا نہیں نہیں خدا کی قسم اولاد کا ماں باپ پر سب سے بڑا حقی ہے اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے جب تک رات کو اٹھ کے رو گی نہیں تمہاری ہاتھ کانسو تمہاری اولاد کی مستقبل کو نہیں لگے گا رب اکاوہ کی قسم ماں باپ کو اولاد کا فیض نہیں ملے گا آسو دوئیں ایک آئے پانی دوئیں ایک پانی فصل کے لیے ایک پانی نسل کے لیے ٹیول کا پانی کوئے کا پانی فصل کو لگے فصل اچھی ہو جاتی ہے رات کو تحجد کے وقت ماں باپ بیٹھ کر بیٹی کے سوحاق کی سلامتی کے لیے بیٹی کی جوانی کے لیے بیٹی کی جوانی کے لیے اس کے عالی کردار کے لیے عالم بنے حافظ بنے قاری بنے دائی بنے انسان بنے ماں باپ رات کو رونے لگے ان کی آگ کا آسو نکلے نسل کو لگے فصل کو پانی لگے فصل اچھی ہو جاتی ہے ماں باپ کا آسو نسل کو لگتا ہے رب کعبہ کی قسم نسل اچھی ہو جاتی ہے ماں باپ نے رونے چھوڑ دیا اپنے بچوں کے لیے تاویز لینے کے چکر میں تاویز دے دو دیئے تاویزوں سے میرے جوزہ ٹھیک ہے برحق ہے اللہ والوں کا طریقہ ہے اگر تاویزوں سے اولہا سزار تھی تو خدا اما کے قدموں میں جنت نہ رکھتا دوست محمد قریشی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں پہلا دل مدرسہ پڑھنے کے بعد داہے باہے دے ترہ جس کے حصے کی روٹی آتی پونی لگی تھی میرے سے مو موڑ کے اوٹ میں چھپا چھپا کے کھانے لگیا دے نینہ پڑ جائے فرمایا دل برداشتا ہوا جان کے لالے پڑے بھوک کی وجہ سے میں مسجد کے گیٹ پہ آ گیا میں دائیں باہے دیکھنے لگا دائیں دیکھو ابتہ نظر نہ آئے باہے دیکھو اما نظر نہ آئے میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا رونے کی وجہ سے ایک بڑڈی سی ماہی آئی بال اس کے بکھرے پڑے تھے خستہ حالہ تھی اور آ کر میرے سر پر آدھ رکھے کہ لگی پتر چھپو جا میرے کا اما کیوں چھپ کر آتی ہے جب تک پیٹ کی آگ نہیں بوجھے گی کیسے چھپوں گا کہ کون ہے پردیسی ہے اس علاقے کا نہیں لگتا کہ جی اما فلانی جگہ سے آیا میرا اببہ مجھے قرآن پڑھنے کے لئے چھوڑ گیا وہ اندر استاد بیٹھا ہے کہہ رہا قرآن پڑھاؤں گا روٹی کی ذمہ داری کوئی نہیں اللہ اکبر اس ماں نے دونوں بھائیں پھیلائی ہز دوست محمد کو ایسی کہتے ہیں مجھے یوں کر کے سینے سے لگایا کہے اللہ تیرا شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی ہز دوست محمد کو ایسی کہنے لگے اما تیری دعا کیا قبول ہو گئی فرمایا او میرا بچہ میرے پاس اولاد کوئی نہیں تیرے پاس ماں کوئی نہیں اللہ کا شکر ہے آج مجھے اولاد مل گئی تجھے ماں مل گئی روزانہ روٹی پاکا کے بیٹھی لکمہ توڑ کے لے کے رونے لگ جائے کرتی تھی الہی کوئی وارث ہوتا اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے پکا پکا کے کھلاتی آج مجھے میرا وارث مل گیا بیٹا قرآن بے فکر ہو کے پڑھنا تیرا کام ہے چھٹی ہوگی دروازے کے اوپر روٹی تیار کر کھلا کے کھڑی کھڑ کر دینا میرا کام ہے اگر خاجہ دوست محمد قرآشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ مجرسے میں پڑھتا چھٹی ہوتی ماں دو روٹیاں چگین میں لے کے آتی مجرسے کے ویڑے میں بیٹھ جاتی آنگن میں بیٹھ جاتی ایک روٹی خود کھاتی ایک میں کھاتا مجھے لکمہ بنا بنا کے دیتی دعا کرتی فرمایا جب قرآن پاک میرا ختم ہونے لگا آخری سا وقت میں نے استاد محترم کو سنایا میں اپنی جگہ سے اٹھا استاد کہنے لگے کہاں چلا میں نے کہا اپنی ماں کو مبارک بات دینے چلا کہ تیری ہاتھوں کی پکائی روٹی کام آگئی آج میں قرآن کا حافظ بن گیا خاجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں مدرسے کے گیٹ سے باہر نکلا سامنے والے امہ کے گھر کے دروازے پر چار چھے آدمی جمع تھے اللہ اکبر اور وہ رو رہے تھے میں نے کہا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو کہ تجھے پتہ بھی ہے جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے ایک اس ماں کی جدائی کا صدمہ ہے کس ماں کی جدائی کا صدمہ فرمائے میں اندر گیا ماں کے چہرے سے کپڑا ہٹایا میں نے کہا اتنی تو اللہ مولد دے دیتا کہ میں سے آکے بتاتا کہ آج تیرا بچہ تیری روٹیوں کی برکت سے قرآن کا حافظ بن گیا شام کے وقت جنازہ اٹھا میں بھی قرآن پڑھتا پڑھتا مہی کے جنازے کے ساتھ گیا اللہ وقت بر تدفیل تکرا جناز ساری رات کروٹے بدلتے گدار دی وہ ماں بھی آگا ہے جس نے دودھ پلایا یہ ماں بھی آگا ہے جس نے روٹی بکا کے دی دو ماں سے جدائی ہو گیا ساری رات روتا رہا صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کے بیٹھا محلے میں شورو گوگا ہوا سارے مدرسے والے دروازے کے پاس گئے دیکھا اسی دروازے کی اوپر ایک نوجوال کھڑے کہا وا 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 اس عورت کا کیا کہنا اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو محب فرما دیا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی خاجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میں گیا میں نے اس نوجوال کا پلو پکڑا کرتے کا دامل میں نے کہا بزرگا بتا بتا میرا بھائی اس عورت کی بخشش کیسے ہوئی کہ میں بھی اس کے جنازے میں شامل تھا رات میں بسٹر پہ آکے لیٹا میری آنکھ کھلی سبزرنگ کی پوشاہ کھوڑے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑی تھی اللہ اکبر مجھے دیکھ کے حسنے لگی کہ لگی جا دوست محمد قریشی سے کہہ دے غم نہ کر خدا نے جو روٹی جو روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اللہ نے مجھے اس پر اعنام دے دیا کہ کون سا درہ عمل قبول ہوا بڑا پے کا سجدہ تلاتو سزبی کہ نہیں نہیں جا دوست محمد قریشی کو کہہ دے ایک روٹی کا اللہ نے اتنا بڑا مول لگایا اس کے بدلے سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا بالک کائنات نے اپنے آگے کھڑا کیا اور کہا تیرے عمل تو ایسے کوئی نہیں کہ تیرے گناہوں کی معافی کا تلاف تلافی ہو سکے لیکن حافظ قرآن کی تو بھوک بھوک بھجایا کرتی تھی مٹایا کرتی تھی اسے ایک روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اس کے صدقے سے اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے ہم نے رمضان کو رمضان نہ سمجھا ہر بندے کی خواہش ہے شہری افطاری اپنے گھر کرے لیکن اپنے آگ کو ہم نے اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لئے بے آرام کر دیا یقین جانو جو اللہ کے دین کے لئے بے آرام ہو گیا ہوئی نہیں سکتا اللہ اسے موت کے وقت بے آرام کرے ہوئی نہیں سکتا اللہ اسے قبر کے لنر بے آرام کرے نئی یقین آتا قبریستان میں چلو جس قبر پہ حافظ قرآن لکھاؤ حافی جی کی قبر لکھی ہو چلو میرے ساتھ چلو اس قبر سے مٹی اٹھا کے دیکھو رب اکبر کی قسم ہے اللہ کی قسم کفر بھی نظر آئے گا جس اب بھی صحیح سلامت نظر آئے گا کیونکہ پروردگارِ حالم نے وعدہ فرما لیا جس سینے میں میرا قرآن آج ہے اللہ اس سینے کو جنب کی آگ سے بچا لیتا ہے فرمایا اسے قبر کی مٹی قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے میرے عزیزو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھنے والوں پہ خرص کرو جو قرآن کریم پڑھا رہے پڑھے ان سے محبت کرو خبردار ان کی مخالبت کیا انگر انگلی نہ اٹھا لینا جس طرح آٹے میں نمک کا نہیں پتا لگتا قرآن کے دشمنوں کا قبر کے اندر ایسے پتا کوئی نہیں لگے گا خود الکانوں سے میں نے سنا حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالا پوری رحمت اللہ لے ست انیس سو اکانوے بانوے کے اس تمامیں فرما رہے تھے فرمایا غلطی سے بھی کسی عالم دیل کی طرف کسی دیلدار کی طرف انگلی نہ اٹھا دینا اور انگلی اٹھا کے زبان سے تو دور کی ماہ دل میں بھی محلہ خیال نہ لے کے آنا اللہ کو اتنی ناغواری آئے گی تو کسی دیلدار کی طرف انگلی اٹھائے گا اللہ تیری سات نسلوں میں کوئی دیلدار پہدا نہیں کرے گا باپ کہتے ہیں تجھے ڈاکٹر بنانے کے لئے پتہ ہے مجھے کیا کرنا پڑا مکان بیچنا پڑا تیری فیز کے لئے تیرے ایک ایک سمیسٹر کے لئے مجھے گاڑی بیچنی پڑی ایک کرون روپیا میں نے تیرے پہ لگایا اللہ اکبر لیکن حافظ قرآن کے لئے آپ نے کیا خرج کیا ماں کپڑے اشتری کرنے کو تیار نہیں بین لوٹی پکا کے دینے کو تیار نہیں اللہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا بس اسٹینڈ کے اوپر چلوار کا ایک پہچا ہونچا ایک نیچا اسپن کی چپلی ٹوٹی پہنی ہوئی توپی پنگی ٹیڑی سر کے اوپر ایک بکھی ہوئی بکھرے بال ایک پنی میں ایک پشاپر کے اندر دو جوڑے لے کے کھڑے اسے حقیر نہ سمجھنا اس کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرانا اس کے ہاتھ اٹھوا لینا اسے حقیر نہ سمجھنا اللہ اکبر گاڑی رکھے اگر اسے جگہ نہ مینے سے اپنے پاس مٹھانا اس کے لئے کھڑے ہو جانے سے سیڑ دینا اور تجھے اس کی حیثیت کیا کوئی کیا جانے رب کعبہ کی قسم ہے جو قرآن کو سیڑے سے لگا لیتا ہے وہ گانی کبلی والے کا محمال مل جاتا ہے فرمایا جب حالات جرے مخالف چلنے لگے فرمایا جب ہر طرف سے گرم ہواوں کے جو کیانے لگے کسی مدرسہ میں جاہاں قرآن پڑھنے والوں کے ہاتھ اٹھوا لے اللہ جللہ جعبیوں کو ان کے ندے ندے ہاتھوں کا بڑا حیات آئے یہ آپ کا جھنگ کا علاقہ خدا تمہیں توفیق دے اٹھارہ ہزاری ایک مدرسہ ہے اٹھارہ ہزاری حقیب عبداللطیف صاحب نقشبندی رحمت اللہ لے دنیا سے چلے گئے اللہ اکبر خلیفہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ لے کے فیض یافتہ بہت بڑے اللہ والد بہت بڑے وقت کا ونی گزرا دھائیسو تالیبیلہ نہ مدرسہ کہ کوئی صفیر نہ مدرسہ کہ کوئی ننسید اللہ غنی بورچی آیا رات کے وقت حضرہ جی کہ جی جی کا اٹھارہ ختم ہو گیا صبح ناشتے کے لئے تالیبیلوں کا انتظام کوئی نہیں غصے میں آئے کہانے لگے اپنی جنگلی زبان میں جنگی جنگ کی زبان میں میں نے نہمان ہند وہ نے کہا نہیں جی کہ جی دے ہند مجھے کیا کہتا ہے اللہ اکبر بورچی کہتا ہے میں دل برداشتہ ہوا میں نے خود مدرسہ کے اندر اللہ کی قسم آکھیں سنا اسنات خان کا گھر میں ہی ہے اللہ اکبر دیکھو زندہ ولی کی قرامت بورچی کہنے لگا میں خانگاہ کے سامنے لیٹ گیا میں نے کہا صبح دو سو تالیبیلوں دروازے پر آئیں گے کہاں سے ناشتہ دوں گا رات تحجد کا وقت ہوا حکیم عبداللہ تیف صاحب نقص بندی اپنی خانگاہ سے اٹھے باہر آئے جہاں تالیبیلوں کے چپل پڑے ہوئے تھے سب سے ٹوٹا پرانا ہے چپل تالیبیلوں کا اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھا مدرسے سے نکلے مسجد کے اندر چلے گئے اور اس کے چپلوں کو سر پر رکھ کے کہہ لگے اللہ مہمان میرے تو بھوکے مار دے اولاد میرے تو بھوکی مار دے اگر دیبیل دے ترے نبی کے مہمان ہیں اللہ ان کے لیے اٹھے کا انتظام کر دے اللہ ترے نبی کے مہمانوں کے پاس کھانے کے لیے اٹھا کوئی نہیں پھر کیا کہا اللہ تجھے قرآن کے تالیب لکی میں رو رہا تھا باہر بیٹھا میں رو رہا تھا اس کی آواز میرے تک میری آواز اس کے دکھ دھاری تھی اچانک مدرسے کے گیٹ پر حالاً بجا بہرچی کہنے لگے میں اچھلا اور کود کے دوڑا میں نے مدرسے کا گیٹ کھولا ایک دریور گاڑی سے ٹرک سے نیچے اتنا کہنے لگے یہ آٹے کا ٹرک ہے اور جیمے سے دو لاکھر میں نکال کے دیا کہ جا قرآن والوں کے لیے ناشتے کا اتضاب کر بہرچی کہنے لگے میری کوک نکلی چیخ نکلی میں نے رو کے کہا میں نے کہا کہاں سے آیا کہ میرے سے نہ پوچھ جو رو رو کے خدا کو منا رہے سے پوچھ کہاں سے آیا ہے یہ کوئی پرانی صدیوں کی بات نہیں پدرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے قبیل کی طرف مہلی آگ سے نہ دیکھنا اے لوگوں اللہ اکبر کسی کا تعلق ناظر کے ساتھ کسی کا تعلق شردار کے ساتھ کسی کا اپ بی ای ای این اے منسٹر کے ساتھ ہے قرآن والوں کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے عرش والے خدا کے ساتھ ہے علش دشمری نہ لینا بدلہ لینے کے لیے خدا بیدان میں آ جائے گا کہاں گئی وہلال مسجد کہاں گئی وہلال مسجد کے تعلیمی لام کہاں گئی وہلال مسجد کی طلابہ اللہ کی کشمی شاک نے دیکھا سیکٹر سکس کے اندر مجھے ایک ساتھی لے گیا کہ لگا مولی صاحب یہ چوبیس گھنٹے کے اندر قبرستان بنا سیکروں قبریں اللہ کی قسم وہ قرال پڑتی پڑتی چلی گئی اللہ کے قرال کے سارے قبر میں لیٹی ہوئی ہے اور جس نے انہیں قبروں کے اندر پہنچایا اللہ کی قسم خدا اسے بستر سے اٹھنے کی بھی اجازت کو ہی نہیں دے رہا ہے جو پاک سرزمیل کا سرحدوں کا پوری فوج کا محافظ تھا رب کعبہ کی قسم اسے اس ملک میں داخلے کی اجازت کو ہی نہیں کرو قرآن سے بغاوت ہر کمرے کے اندر قرآن پاک کا نسخہ رکھو ہر کمرے کے اندر جہے نواز رکھو تاکہ فرشتوں کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے یہ مسلمانوں کا گھر ہے خدا کے دشمنوں کا گھر کو ہی نہیں بیٹو کے لئے تو کان کھول کے بیٹھا ہے کیا کہہ رہا ہے ہجی میرا بیٹو کا میرے پھاک ہے میں نے اللہ کو جواب نہیں دینا یہ میرے بچے ہیں ان کی روٹی کا انتظام کون کرے گا بیوی کا میرے پھاک ہے میں نے خدا کو جواب نہیں دینا جس طرح بیوی کا تیرے پھاک ماں باپ کا میرے پھاک اولاد کا میرے پھاک برادری کا بہل بائیوں کا قرآن کا بھی تیرے پھاک ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے جس طرح بال بچوں کے لئے کھانا تیار کرتا ہے قرآن پڑھنا بھی تیرے پھاک ہے فرمائے اگر قرآن کا علکاری بنتا ہے قرآن سامنے علماری میں حضرت کی میں پڑھ کے نہیں دیکھا فرمائے سارے گناہوں سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جو قرآن پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا قرآن جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتا فرمائے جس حالت کے اندر پھرتا رہے گا قبیرہ گناہ کا مرتقب ہوتا رہے گا مولی صاحب یار آپ کے ابو نظر نہیں آرہے مولانا وہ بیڈریس پہ ہیں ان سے تو نماز ہی مشکل سے پڑھی جاتی ہے مولی صاحب وہ ترابی نہیں پڑھ سکتے مولی صاحب گھر میں کون سا فرض ہے سنت ہی تو ہے اے اسے اتنا ہزی نہ لو اسے اتنا ہلکہ نہ لو رب کعبہ کی قسم ہے میں بار بار قسم اس لئے اٹھا رہا ہوں اے لوگوں مجھے عادت نہیں میں یقین دلا رہا ہوں یقین جانو اگر اس نے جس سے دشمنی مول لے لوگے خدا کی قسم ترس ہوگے مرتے وقت بھی تمہیں قرآن پاک سنانے والا میں کوئی نظر نہیں آئے گا آخری وقت ہے امی نے فون کرا دیا بیٹی کو ملتان میں بھی آئی کراچی بھی آئی ابو کے آخری سانسے چلنی ہے پھرنا کے نہ اطلاع نہ دی اسے کشی گاڑی میں جگہ نہ ملی دروازے کے پاس کپڑا بچھا کے بیٹھ کے آئی بیک کتنی پھٹگی بیک سر پہ اٹھا کے لائی سینجی اسپتال آئی ابو 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 آکے پڑ گئی ابو جی ابو جی بھائی داکٹر کیا کہتے ہیں میں ڈاکٹر سے بات کروں کیا چاہئے داکٹروں کو کسی اچھے سوکت بلال میں لے اگر سبر تو کر نہیں 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 اللہ اکبر ابو دیکھ رہا ہے ابو بولتا ہے کیوں نہیں ابو میں آپ کی لڈو ابو میں آپ کی فلانی بیٹی ابو بولتا ہے کیوں نہیں آکے نیسے یوں کر کے آن سنی کر رہا ہے میں ابو آپ کو شربت پھلا ہوں ابو میں آپ کی لئے سرید لے کے آؤ ابو میں آپ کی لئے فلانی سبھی لاؤ پھر ہاتھوں کی روٹی بڑی پسند ہے کیوں دیکھ رہا ہے رن لے ٹپک رہی ہے اللہ اکبر پاس بیٹے کھڑے ہیں بین اپنے ڈاکٹروں کو کہت چیک پر تبلکھ دے سائن کر کے دیتے ہیں جتنے فرضی پیسے لے لے ابو بھائی آیا کوئی فروٹ کی تھیلی عبدالحلال ملنے گیا جوس کے ڈبے لے گیا اللہ اکٹروں کو یہ پڑا ہے میں نے کہا کیا بات ہے نہ بولتا نہ چالتا نہ دیکھتا نہ حرکت کرتا اللہ اکبر کمیری بیٹی سے کہو مجھے پیسی کی ضرورت نہیں میرے بچے سے کہو مجھے بیک بیلس کی ضرورت نہیں عبدالحلال سے کہو مجھے جوس کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی قرآن سنائے کوئی پیسہ لے کے آیا کوئی چیک بک لے کے آیا سورے تکاسر سے اخلاص کوئی نہیں لے کے آیا اے میرے بچوں میری روح یہاں پس گئی فرشتے میرے پیروں پر سوٹے مار رہے ہیں مجھے قرآن پڑھ کے سنا ہو تاکہ میری روح ساتھی سے نکل جائے پہلے لوگ گھر میں منا کرتے چاہے کوئی شید کی چپچی موں میں ڈال دیتا تھا پہلے لوگ منا کرتے تھے کوئی دون کی چپچی ڈال دیا کرتا تھا اب تو دل میں تکلیم سیدھے اسپتال وال والے آئے ہمارے پنجاب میں یا ایڈی ویل فرسلامی والے لے گئے اسپتال میں بھائی لکھ دیا انتہائی نگے داش بھائی لکھ دیا آئی سی او میرا بھائی دوزار دس میں فوتوہ اللہ اکبر کینسر کا مریض تھا جوان گبرو باپ کی جدائی تو سن بیاسی میں مل گئی تھی ماں بیمار تھی میرے بھائی نے بتایا کوئی نہیں آخی دوہ مرے پہ گیا اپنے بھتیجی کو بتایا مجھے کینسر ہے جب ناک میں سے خون نکلنے لگ گیا کہ مدینہ میں اس لئے آیا ہوں بتا ہے مدینہ کی بٹی میں شفا ہے اللہ شفاہ تا برما دے خجور زمزم ساری کہی لاہور ائرپورٹ پہ اترا سیدھا شیخ زید چلا گیا مجھے اطلاع ملی میں بھی اپنی جگہ چھوڑ کے اپنی خطابت چھوڑ کے آیا میں نے کہا مجھے اندر جانے دو کہ نئی بھو صاحب دعا کرو آخری ساتھ سے چل رہی ہے ونٹی لیڈر ونٹ لیڈر پر ہے میں نے کہا مجھے ایک برما در جانے دو میں سبردست چندر گز گیا ڈاکٹر بولتے رہے میں نے لاکی قسم اپنے بھائی آفیز زائد کا آت پکڑا میں نے کہا ہاں ہاں بول بول اس نے کچھ نہ بولا اس طرح ساس لی میں نے پاس بیٹھ کے سوریہ سیل پرنڈی شروع کر دی اس نے میرا چیرہ دیکھ کے ہسنا شروع کر دیا میں نے کہا ڈاکٹر زاب اسے ونٹی لیڈر کی ضرورت نہیں اسے قرال کی تلاوت کی ضرورت ہے ادھر میں نے سوریہ سیل پوری سنائی ادھر مسکراتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا مولانا مجھے پتا یہ تو سہی ہمارے گھر کے لدر موت تو سب سے پہلے اٹھا کے وہاں پوچھا دیتے ہیں گھنسل دے کے واپس آ جائیں گے ادھر گھنٹہ بیت پہلے واپس آئی اتنی بے وفائی اتنی بے وفائی کہ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے گھنسل نہ دے سکا اتنی بے وفائی میں اپنے باپ کا چہرہ سیدھا نہ کر سکا مولوی صاحب کو ملائیں گے کاری مجیم صاحب مولوی صالم صاحب کوئی بلدہ بیجو اب بے کو غسل دلانا ہے اللہ اکبر کوئی بلدہ پانی ڈالتا کہے گا اللہ اکبر یہ ہمارے علاقے کا نمازی تھا کوئی بلدہ پانی ڈالتا کہے گا بڑا اچھا تھا لیکن جب بیٹا پانی ڈالے گا باپ کے جسر پریوں کر کے پانی ملے گا اور کہے گا اللہ جہاں تک میرا اختیار تھا میرے کر دیا جو تیرے اختیار ہے وہ تُو کر دے اللہ باہر دھونا میرا کام ہے قبر کو عزام سے دھو دینا تیرا کام ہے اللہ پانی ڈالنا میرا کام ہے قبر پر رحمت کا چھٹا ڈال دینا تیرا کام ہے ایک بچہ ایک بچی اگر باپ کی قبر باپ کی میت پر کھڑی ہو کے کھڑے ہو کے رو دیا اور اس کی قرال کی تلاوت زمال سے ہوتے تلاوت ہوتے آگ کا آسو گر گیا اتنا پاور والا آسو ہے اگر اسے پسند آ جائے وہ کرم کا معاملہ فرمائے ایک آسو کی برکت سے اللہ ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے دیتا ہے اور ہاتھ اٹھیں ماں باپ کے ماں باپ کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے اللہ اولاد کی مستقبل کو سوار کے رکھ دیتا ہے مجھے ماں سے بڑا گلہ ہے مجھے آم سے بھی بڑا گلہ ہے ہمارے بچے کی شیف بڑھ جائے دو سر پہ دیتے ہیں جاہال سوار کے جانوروں جیسی شکل بنا رکھی ہے اللہ اکبر خدا جب جانور کی موت مارے گا ترس ہو گئے ترس ہو گئے آسے پچیس سال پہلے ایک مضمون نوائے وقت کی ایڈیشن میں شپا تھا لہور کے اندر ایک شادی ہوئی برات گئی دولے نے سیرے سے موبار نکالا لڑکی کا سسرہ کڑ گیا کہہ لگاؤ اس سے شادی کریں گے جب منگنی کی تھی تو داڑی مون تھا اب لگتا ہے جماعت والوں کے ہتے چڑ گیا اس سے شادی میں نے کوئی نہیں کرنی پہلے داڑی کٹا کے آئے میں ایک زمانے میں رہتا ہوں میرا مقام ہے تو کیا کہیں گے بیٹی کے لئے موت بھی ملا خسر پسر شروع ہو گئی نکاح والے کہنے گے خدا کا خوف کرو دونوں آڑ گئے گھرانے بل آخر لڑکے والوں نے آتیار ڈال دیا بدرامی ہے دونوں گھروں کی بیٹے سے کہا بیٹا دس منٹ کی بات ہے آج مان لے پھر گھر آئے تنی سرداری ہے ایسا گر داڑی کٹا نہ چھوٹی چھوٹی کر آکے آ اللہ بیٹے نے باپ کو دیکھا ماں کو دیکھا کمی کیا ہو گیا ابھی تو مرا کر کے آئی تھی اب وہ ابھی تو مرا کر کے آئے تھے اب باجان حضور کے روزے پہ کھڑے ہوکے دروسلام پڑھ کے آپ بھی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مدینہ کی موت دے مدینہ کی موت اچھی لگ رہی ہے مدینہ والے کی داڑی کہنے کٹا گیا اللہ اکبر وہ نے کہا بیٹے کیا کروں عزت کا وصلہ ہے بیٹے نے سر سے سیرہ اتارا ہار اتارا سیرہ اتارا کہا آپ دس منٹ بیٹھئے میں بھی آتا ہوں کہا جا رہا ہے داڑی کٹانے کا بھی آتا ہوں اللہ شادی والی جگہ جبرا ٹھہری تھی وہاں سے نکلا تھوڑی دیر آگے گیا کچھرے کا ڈیر تھا اپنا ہار اتار کے اس کے اوپر دیکھ دیا اللہ کہ جو نکاح گستاخِ رسول بنا دے اس سے کبر آرہے نہیں بہتر ہے کہتے لہور سے چھوڑ چھاڑ کے کراچی اکیلا آگیا محلے میں بہاندے سے فور کر لیا کرتا ماں اب آپ کیسے ہیں روٹوں پہ جنگی فٹپاتوں پہ گداری کس نے دیا کھا لیا کس نے ترس کیا کئی سے خبر ملی ماں بیمار ہے آخری سانسے چر رہی ہے بس مرتا کیا نہ کرتا ماں کی جدائی کا صدبہ پرداشت نہ کیا کراچی اسٹیشن پر آیا گاڑی میں بیٹا ٹکٹ کوئی نہیں لے دے کے جس روی پہنچا پہنچا ہوگا رات کے وقت سردی کا موسم تھا اللہ اکبر رات کے وقت سردی کا موسم تھا گاڑی لاہور کے سٹیشن پر رکھی باہر نکلا سامنے اسٹریلیا مسجد ہے جا جماعتیں جا کے کراچی سی دائے بیس رکھتی ہیں سامنے اسٹریلیا مسجد ہے سردی میں تھر تھر کامرہ تھا ہمارے کہتے پو مارک شدت کی سردی کا مسجد میں گیا فرش چھنڈا تھا مسجد کی دریئے سفے لپٹی پڑی تھی ایک دریئے اٹھائی اپنے اوپر لپیٹ کے بیٹھ گیا کہ صبح ہوگی دودھ ختم ہوگی تو میں گھر جاؤں گا لیٹ کے بیٹھ گیا لپیٹ کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک گاڑی بڑی نہیں گاڑی دروازے پر رکھی گیٹ کھلا اللہ اکبرے کے آدمی باہر نکلا اور نکل کے سیدھا مسجد کے لڑ گیا دائے بائے دیکھنے لگ گیا وہ کہہ رہا ہے صفوں میں میں چھپکے سے دیکھ رہا تھا کون ہے وہ مجھے تلاش کر رہا تھا میں اس سے ڈر رہا تھا کہ انتظامیہ مسجد میں نہ ہو مجھے مسجد سے بار چور سمجھ کے نکال دے کہ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا میرا دل دھڑکا اور اس نے آ کر مجھے دیکھا میں سب بھی یوں کر کے کھاپ رہا تھا اس نے میرے سے سب پڑے کی اور مجھے دیکھا کہ کہاں چھپ گیا تھا تجھے تلاش کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی ہاتھ پکڑا میں نے کہا کون کہ چھپ سوال لگر میرے ساتھ چھپ کیسے چل کروتا جاتا مجھے اپنی گاڑی کیا کے بٹھایا بٹھانے کے بعد گھر لے گیا اپنے کمرے میں کمل ہیٹر لگا کے بٹھایا کہ بتا کس چیز سے تیری زیافت کروں اللہ اکبر کیا کھائے گا کہ کچھ نہیں کہ میں ڈر گیا پتہ نہیں کون ہے اللہ اکبر کہ پھر آیا علماری کولی کپڑے ٹکے بچے کہ صبح بتا کون سا جوڑا پہل کے دولہ بنے گا میں نے کہا بس بس مزاک نہ کیجئے یہاں تو کوئی روٹی نہیں دیتا گاڑی کا کرایا کوئی نہیں آپ کہہ رہے دولہ کون سا بنے گا کہ اگلی بات بات میں بتاؤں گا تہلے بتا کیا عمل کرتا ہے کہ تیرا سفارشی کالی کبلی والا بڑھ کے آیا ہے اس نے کہا کیا ہوا کہ میں تو اپنے گھر میں سو رہا تھا اچانت میری آنکھ ہی لئی گمبز خضرہ کمے کی میرے خواہ پہ آیا فرمایا تیرا گرمی اس در تیرا ہی تر کم کام آئے گا میری سنت پر بھیدہ ہونے والا میرا دیوانا اسٹیلیا مسجد میں ترہ ترہ بیٹھا ہے اس کے پاس کپڑا کوئی نہیں جا جا اس کے لئے کھانے کا اعتدام کر اسے لے گیا بہمانوں شہزادوں کی طرح لا اور کل صبح اس کی میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دینا اگر وہ نہ کرے تو کہہ دینا دنیا کے لئے لڑکی مابا پسط کر دے تیرے لئے لڑکی آمنہ کلال پسط کر کے چلا گیا ہے رب کعبہ کی غزب جن چار مالوں کا خیال کرے آمنہ کلال خواب میں آکے مبارک بات دے جو چوبیس گھٹے کی زنگی میں تیر زندہ کرے گا حضور کے طریقوں پر فیدہ ہوگا رب کعبہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت اتا فرمائے گا اور قیامت کے دن میدانِ معصر میں قبلی والا ہاتھ پکڑ کے ہوزے کو سر کے اوپر لے کے چلا جائے گا بس میرے بھائیوں دوستوں مجھرگوں اس سے بڑی میں کیا بات بتاؤ میرے اب سفر کرنا ہے کہاں کل میں نے دوروائل اور سیال پونٹ میں پہنچنا ہے اللہ اکبر لیکن میرے عزیزوں آپ حضرات کو چھوٹا مو بڑی بات تم نے مجھے عزت دی والا سالح صاحب آپ کا شکریہ ولی وجیب اور عمال صاحب آپ مجھے یہاں لائیں اپنے پپر پر آپ نے بیٹھ میں کی جگہ دی آپ کا احسان میں زندگی بڑھ نہیں اتار سکتا لیکن میرے عزیزوں اللہ کی قسم ان آنسوں کی قدر کر لینا ہے پانی پانی تیری آنکھ میں بھی آیا پانی میری آنکھ میں آیا اللہ اکبر ایک پانی گلیوں میں بہر ہے اس کی قدر کوئی نہیں اس آنکھ کے آنسوں کتنی قدر ہے پوچھ لو ولی صاحب حدیث میں نکال کے دکھائیں گے اتنا پاور والا یہ آنسوں ہے اگر اللہ کو پسند آ جائے یہ جہنم کی آنکھ میں خدا پھینک دے اس میں تنی پاور ہے ایک آنسوں کی مرکت سے اللہ ساری جہنم کی آنکھ کو بلا سکتا ہے اگر میرے تیرے آنسوں سے جہنم کی آنکھ بچ سکتی ہے صفوں کو دیکھ رہے دست کتنی ہے فرج کو دیکھ رہے محجز صاحب پوچھا نہیں لگایا اللہ کہتے ہیں اوقات میرے اس مٹی پر تنی نماز ہو جائے گی جو بہنوں کے بھائیوں کے خوپیوں کے لیے ہیں نفرت کے پہاڑ دل کے اندر کھڑے کر رکھے ہیں فرمایا جب تک وہ نہیں ڈھائے گا میں اللہ تیرا سجدہ قبول کوئی نہیں کروں گا آج میرے عزیزوں پچیس ویرات ہے رونا دونا بھاد میں اگر فقیر کی بات مانو سکی زندگی گدارو میرے عزیزوں آج سب کو بیٹھے بیٹھے ماف کر دو ہاں اگر تم حق پر ہو تب بھی ماف کر دو عرض کی اللہ کے نبی سب سے بہتری صدقہ کونسا علماء اقرام نے فرمایا وہاں سے گمبت خضرہ سے صدا آئی غریب ہو ورشتہ دار تیرے سے ناراض ہو اسے علاقے میں برادری میں پاڑے میں کوئی اسے اہمیت نہ دیتا ہو کوئی اس کی حیثیت نہ ہو فرمایا وہ تیرے سے ناراض ہو فرمایا اپنی گاڑی اس کے دروازے پہ جا کے روک اسے مہلے کپڑوں کے ذات گلے سے لگا لے ہاں ہاں اپنے گھر کا راشت اپنے گھر کی زکاة اپنے گھر کی خیرات احسان سمجھ کے نہیں اب دردی سمجھ کے دیا نوٹی پیٹ بیجھائے گی کلے جا ٹھرے گا نگاہ آسمان کی طرف کھلے گی بو سے دعا دکھ لے گی اللہ تیرے میرے لئے جلت کے دروازے کھول دے گا یہ عید عید الفطر ہے غریبوں کو شامل کرو اپنوں کو شامل کرو بیل بھائیوں کو شامل کرو او میرے میرہ نہ عید کا التظار کر نہ چاند رات کا التظار کر موٹر سیکل پہ بیٹھ کے چلا جا جس بھائی سے دو سال ہوگے بلا قاتلی آج جا کے دروازہ بجا کب پچیس وی رات ہے لیلت القدر کی رات ہے رحمت میرے گھر کے اوپر برس رہی ہے میرے پہنی برس رہی عصیرے سے لگ جا ماں جایا ماں جایا کہ ذات ملے گا میں پچھلے بہیر نے ایک گاؤں میں چھپل چک میں ہو برادری کا گاؤں ہے میں وہ ماں کی ماں کے سالے سواب کے لئے پروغرام پہ گیا سوا گھلٹا ڈیڑھ گھلٹا تقریر کرنے کے بعد میرے کار میں کس نے پرچی دیتے کہا حضرت جی یہ تین بھائی ہیں تیس سال سے نراز ہیں اللہ اکبر میں وہی خاموش ہو گیا پتہ نہیں اللہ پاگ نے میرے سے کام لینا تھا میں نے کہا عبد الحمید جی جی دو بھائی عورت ابنام ہم زہن سری کل گئے میں نے کہا عبد المجید اور حمید ایک کا بھائی بھائی کا نام عورت تینوں تبلیغ تینوں دیندار نمازی متقی اتنی داڑی محراب میں نے کہا ایک بات کا جواب دو ماں ہستے ہوئے کمروں کمم ماں ہستے ہوئے گھر سے گئی کہ روتے ہوئے تینوں کی چیخ نکلی ایک دوسرے کا مو دیکھ کہ رونے لگ گئے میں نے کہا کم سے کم تم نے بیس دے کے کھانے کی پکوائی مجھے پچیس سے تیس ہزار تم دو گے کہاں سے تم نے بھولایا اس کا کوئی فائدہ ہے جو تم نے اتنا بڑے تمام کیا یہ ثواب تمہارے تمہاری ماں کے درمیان لٹکا ہوا ہے جب تک تم آپس میں گلے نہیں لگو گے خدا کی قسم یہ ثواب کمر میں کوئی نہیں جائے گا میرے کر روتے میں ماں کو حصصت کیا تیس سال سے تمہاری ماں کی خواہش کیا تھی کم بھی کہہ کرے تھی کہ کسی دن عید کے ذریعے کٹھے آؤ میرا کلیجہ ڈھار دینا میں تمہیں کم دیکھو گی تمہیں ایک برتل میں کھاؤ گے ایک برتل میں پیو گے جب وہ چیخے نکلی خدا کی قسم ہاں ابھی میرے عزیزوں روزوں سے دو دن پہلے کی بات ہے جب وہ چیخے نکلی پورے بحلے میں قرآن بچ گیا وہ تیر بھائی اٹھے میرے کہا اگر ماں کو جللت القردوس مجھانا جاتے ہو سارے گلے مٹھاؤ ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ جب وہ تیر بھائی تیس سال کے بعد ایک دوسرے کے گلے لگے میرے کہا عبدالاللہ تیری گفتگو تیری تقریر کعبہ آگئی پتہ نہیں خدا تیرے سجدے مو پر مار دے اللہ تیرے روزے مار دے لیکن آج تُنہے ٹوٹے دل کو جوڑ دیا بچھڑوں کو بلا دیا رب میں کعبہ کی قسم ہے تُنہے روزے میں نبی کا کلیجہ ڈھڑلا کر دیا اور عرص والے کو عرصوں پر تُنہے رازی کر دیا تیر لینا لگایا کرو بلکہ جھوٹ بولنا بھی پڑ جائے جائز ہے دو گروہ کا بس میں ملانے پر دریا آخری بات دریا کرم جوش میں آیا رحمت کائنات سید آج سا کے ویڑے میں ہنگر میں بیٹھے آج سا قریب آ امہ قریب آگئی نبی کے گھنوں کے ساتھ گھنے ٹکرانے لگے دریا کرم جوش میں آیا آئیسہ مانگ کیا مانگتی ہے جو مانگے گی آج تجھے رب سے دلواؤں گا امہ آشاء اللہ پتہ اولاد کے لیے ترستی تھی اولاد کے لیے مدینہ کی گلی میں سے ایک بچہ کھیلتا ہوا گھر آیا حضرت آئیسہ رونے لگ گئی ماہ یکی آئیسہ کیوں روئی بچے کی طرف اشارہ کیا وہ سے نہیں بولی بچے کی طرف اشارہ کیا اللہ کے نبی حضور نے یکر کے ہاتھ اٹھائے فرما آئیسہ میری طرف اشارہ نہ کر اشارہ وہاں کر کیونکہ یعبو لیمیشہ ویناسہ ہوں ویعبو لیمیشہ اوذکور بیٹا دے اس کی مرضی بیٹا دے اس کی مرضی نہ دے اس کی مرضی اے آئیسہ ہم اللہ کے نبی ضرور ہے لیکن یہاں اختیار میرا نہیں چلتا میرے خدا کا چلتا ہے بیٹا کہتی اللہ کے نبی دریائے کرم جوش میں آج بیٹا دلواز ہو نہیں آئیسہ مانگ کیا مانگتی ہے اس کے کھڑی آپ اجازت دے میں اپنے ابو کے پاس نہ چلی جاؤں کیوں میں اپنے اببا سے مشورہ کر کے آؤں آج وہ کہہ رہے لے لے کیا لینا ہے کیا لوں کہ جلی جا چادر اوری چلی گئی ابو ابو کہ جی بیٹی آج ان کا دریائے کرم جوش میں ہے کہہ رہے مانگ کیا مانگتی ہے بیٹی تو نے مانگا تو نہیں کھڑا ہی نہیں ابو میں نے کچھ نہیں مانگا بیٹی پھر جلدی جا ارادہ نہ بدل جائے کیا کرو کہا ان سے جا کے کہہ دے دنیا نہیں مانگتی معلومتہ نہیں مانگتی کیا مانگتی محراج کی رات اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلائے تھا ادھو نابنی کہہ کے نور کے پردے تجلیات کے پردے اٹھائے قریب قریب آ جہا کچھ سنا تھا کچھ سنایا تھا کچھ دیا تھا کچھ لیا تھا کچھ کہا تھا کچھ کہلوایا تھا ہاں جو خلوت میں آپ کے رب نے آپ کو دیا اس میں سے ایک بات آج میری جولی میں ڈال دو اب ماں کھلے گی یہ کیا ہے کبس جا مانگا سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ نہ گئی وہ محراج کی رات آپ گئے تھے نا سونے وہاں جی 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 اللہ نے جو آپ کو خلوت میں تفہ دیئے تھے اس میں سے ایک تفہ میری جولی میں ڈال دو رحمت والے نبی کے ہونٹ کھولے کھولے کھلنے لگے ہسے اور ماں یا یہ لگتا ہے تو اپنے باپ سے پوچھ گیا کہا ہاں کہ مجھے بت ہے یہ تیرا باپ ہی کہہ سکتا ہے یہاں تک کسی کی رسائی کوئی نہیں اللہ اکبر عشاء جولی پھیلا کے بیٹھ جا اممہ کہتی میں جولی پھیلا کے بیٹھ گئی کہ عشاء جو اللہ کی خاص ملاقات میں مجھے ملا میں آج تجھے وہ دے رہا ہوں عشاء والے نے مجھے کہا تھا محبوبہ زمیل پر جانا اپنی امت سے جا کے کہہ دینا یہ عرصے توفہ لے کے آیا اللہ کہہ رہا ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دے گا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا جو ماں باپ سے اولاد بلائے گا بیڑوں سے بھائی بلائے گا پھوپیوں سے بتیجے بھارجوں کو بابیوں خالہوں سے بلائے گا بغیر اببہ کہہ لگی میں جا کے اپنے اببوں کو خوشخبری نہ سنایا ہوں آپ نے فرمایا سنایا گر گئی اببہ اببہ وہ کہہ رہے ہیں جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اببہ حسنہ ہی اببہ رو رہے اببہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھا اببہ رونے کی کوئی بات ہے یہ تو حسنے کی بات ہے کہ بیٹا وہ تو وہ بہت مشفق نبی ہے اس کی رامت والی چادر وسیع ہے اس نے کہہ دیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا بیٹی اس کا الٹ پڑ کے دیکھ جو جڑوں کو توڑ دے گا وہ کہا جائے گا غریب کی بیٹی دولہ بڑی بیٹی ہے اس کے بات کی دعوت پر آکے رو ٹکھا کیوں اسی کی بیٹی کے گلے ابھی آپ نے رشتہ کرتے ہیں کیسے پوچھا نہیں تھا وہ کیا ہوا بس بس پردے ڈالنے چاہیے یہ بس بس میں اتنا بڑا راز کھول دیا ساری جدگی اس کا سر جھکا دیا باب بڑا تائے چاچے رشتے کے لئے کھڑے ہو گئے ماں آگئی اور جا کے کہا کیا کرتا رشتہ آیا کہا ہاں ہاں اب بھائی بشورہ کریں گے یہ زکاة کے دس آزار روپے ہیں یہ زکاة کے دو لاکھ روپے ہیں اللہ حکم چار بچوں کی ماں سر جھکا کے پھن رہی ہے میں نے کہا اب بھی بیل کیا ہوا سر کیوں جھکا کے پھن رہی ہے کہ لگی برات والے دل چاچے نے اتنا زلی کیا تھا ابو اٹھانے کے قابلی نے چھوڑا اوہ کیا کہا تھا کہ جب براتیں بلی ہوئی تائے جی نے کہا کہا ہر براتیں گو جا کے کہہ رہا تھا یہ تیم تھی بھائیس کچھوں میرا بھائی چھوڑ کے مر گیا یہ سارے تضاہ ہم نے گیا اگر کبھی رہا جائے نراض نہ ہونا فنیچر پڑے نے دیا تھا سیٹ پڑے نے دیا تھا کہ اتنے دینے کے دیس کے تانے کے تھپڑ بارے مجھے سسرال کے اندر سر اٹھانے کے قابلی جھوڑا مجھے روزاللہ تانے ملتے زکاة کے پیسوں سے بیاتی آئی اس کی کیا عزت ہوگی خدا کے واسطے اللہ تم دلو صدقاتی کو مل بڑی و لازا دیکھر جتلایا بھت کرو دیکھر احسان مت دلائے کرو دیکھر ایسے بھول جاؤ جیسے کھا کے بھول جاتے روٹی اللہ کے واسطے میرے عزیزوں عجر خدا سے لینا ہے میرے عزیزوں یا تو جس سے زکاة دیتے ہیں کہ تچھا پانی کا کونت بھر کے لیا سبزی گھر دے کے آجا بارکیٹ سے فلانا پٹل لیا یہ زکاة ہے اللہ امام زین العابدین اثر کی نماز کے وقت راشن کی کھڑییں بنواتے ہیں بوڑا زیرولہ بھی دیل لٹکی کے سارے بیٹھ جاتے ہیں بیٹے سے کہتے ہیں راشن کا تھیلہ یارک آپ کا بیٹا ریسل کا تھیلہ رکھتا کمر جگ جاتی بیٹا باپ کو بھاک رہا جھپی ڈال کے کھٹا بھٹرس کھا میرے کنتے پر جوانی کم کام آئے گی اللہ اکبر کیا کرتے مدینے کی طرح مو کر لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے اپنے ابے کے نانے سے سنا میں نے اپنے ابے کے نانے سے جو کہا وہ میں نے پڑھا فرمایا غریب کی حاجت اس انداز میں پوری کرو دائیں ہاتھ سے دو مائے کو پتہ نہ چلے بیٹا تجھے راج بتاؤں گا تو غریب کے گھر حاجت پوری کر کے آئے گا وہ غریب ساری زندگی تیرے سامنے نظریں اٹھا کے نہیں جائے گا اللہ اکبر اپنے غریب کا گھر بھی چلانا ہے اس کی عزت کو بھی بچانا ہے یہ توفہ روزہ الور سے امام الانبیاء نے ساری امت کو حطا فرمایا ہے میرے بہترم دوستہ مجھرگو دیل سیکھو دیل سیکھاؤ صرف نماز سارا دین نہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے صرف روزہ سارا دین نہیں یہ اللہ کا حکم ہے معاصرہ سیکھو کردار بنانے سیکھو اخلاق بھی دیل کا حصہ ہے کسی کی دل جوئی بھی دیل کا حصہ ہے کسی کی مدد کرنا بھی دیل کا حصہ ہے کسی کو معاف کر دینا یہ بھی دین ہے غربہ مساکین کی آنت کرنا یہ بھی دین ہے کسی غریب کو اپنے جا سید کے کپڑے پینا دینا یہ بھی دین ہے میرے محترم دوستہ مجھرگو بس جو مجھا آتا تھا میں آپ حضرات کے سامنے کہہ دیا دعا کرو اللہ مجھے سنانے کی دردر تحفیق عطا فرمائے مجھے سنانے کی 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 مجھے س